امید کرتی ہوں آپ سب خیر و حفیت سے ہوں گے تصور ملک آپ کے سامنے ایک بہت اچھی سی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے سوالوں کی بڑی بہچار تھی میرے اوپر اور میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے بھی اتنا پاسبل نہیں ہو رہا تھا کہ میں جو ہوں ون بائی ون ایک ایک کو جواب دے سکوں بٹ یہ ہے کہ آپ سب کا یہ جانا میری ساتھ سے تو بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ یہ ساری انفرمیشن نہیں لیں گے تو وہ پھر آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو آنے والے معاملات کے لیے کس طرح رڈی کریں گے تو جناب سیشن کا باقعدہ آغاز کرتے ہیں جی ہاں بلکل بات کریں گے آج ہم یوکے کی جی کیا یوکے ویزے دے رہا ہے جی بلکل ویزے دے رہا ہے اور یوکے فروم سٹارٹ یعنی جب میں بہت چھوٹی تھی تب سے آج تک ویزے دے رہا ہے یوکے کے ویزے جو ہے وہ لگ بھی رہے ہیں لوگ ٹرابل بھی کر رہے ہیں الحمدللہ بہت کچھ جو ہے ڈاکیمنٹیشن کے حوالے سے جو ہماری نظروں میں دو چار چیزیں آئیں ہیں ان کو میں لائن اپ کرنا چاہ رہی ہوں اور آج کل ہمارے تک سوالوں کی بہت چھاڑتی ہیں تو جہاں میں نے آپ کو اپنے پیچھلے ویڈیو میں ایک ڈاکیمنٹیشن کے حوالے سے تقریب بتائی تھی کہ دیکھیں جی آپ کا سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہوتا ہے کہ آپ جب آپ یوکے اپلائی کرنے جائیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی تین چار چیزوں کے بارے میں آپ کو اپنے کنسلٹنٹ سے جائے میں ہوں یا اینی ایڈر پرسن کوئی بھی ہے آپ نے اس کو اپنے بارے میں ایک تو ساری حقیقت بتانی ہے جہاں آپ میٹرک پاس ہوں وہاں آپ کا جو ہے وہ پولیس کلیرنس سیٹیفیکٹ بھی بلکل کلیر ہونا چاہیے ریزن یہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ پاکستان میں اسپیشلی پنجاب سائن پر یہ بہت رولہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کی ایف آئی آر ہو جاتی ہے پھر معاملہ پیچھک ہو جاتا ہے بٹ ان کے لیے یہ فور ایور کے لیے ایک ان کا جو سٹیٹس ہوتا ہے وہ کرائیب سٹیٹس بن کے چلا جاتا ہے اور بات ہو رہی ہے ابھی ہائی کورٹ پر بھی بات ہو رہی ہے لیکن اگر میں یہ کہوں کہ جی میں کروا سکتی ہوں تو ایسا کچھ نہیں اس کے پیچھے پوری ٹیم ہوتی ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بڑی ریسورٹس وہ لوگ ہوتے ہیں اور اس بات کو گورنمنٹ کی نظر میں ہائی کورٹ کی نظر میں لائے جا رہا ہے کہ جو پورے پاکستان میں چھوٹے ہیں چھوٹی سی باتوں میں ایک دوسرے سے لڑائی پر دشمنی پر میں جائیدات کی بات نہیں کر رہی ہوں پتن کٹنے پہ گھوسا بار دینے سے کسی کے بائیک غلط پارک کر دینے سے شوٹ شرابہ کرنے سے لوگ ایک دوسرے کی جا کے اف آئی آر کٹوا دیتے ہیں تو پھر ان کے پلس کلیرنس سیٹیفکٹ میں جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ آ جاتا ہے کریمنل ریکارڈ میں اب انگریز کو نہیں پتا کہ آپ وہاں سے بری ہو گئے ہیں تو برائے مہربانی کوپی پینسل ہاتھ میں لے لیجئے اس انفورمیشن کو تھوڑے کو زیادہ جانی ہے اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو مجھ سے رابطہ کرنا ہے تو آپ میری یوٹیوب کے ویڈیو میں کانٹاک کیجئے وہیں سوال پوچھئے اگر ضرورت محسوس کروں گی تو میں آپ کو اپنا ورسپ کمبر شیئر کرا دوں گی ای میل شیئر کرا دوں گی جہاں آپ اپنی معلومات میلے ذریعے سے گھٹا کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات کہ اگر آپ کے پلس کلیرنس پر انسینٹو کرٹ لکھا ہوا ہے تیٹ میں جس کے آپ کا کیج جو نیپ کوٹ نے آپ کو ثابت کر دیا ہے کہ آپ پاس ہوتے ہیں اگر آپ ٹرائل پر ہے لکھاوا آتا ہے ٹرائل ٹو کوٹ تو آپ اس کو انسینٹو کوٹ کرائیں پھر بھی اس کے بعد آپ کو اگر بلکل خارج اور بھری کر کے کیس کو پلوس کر دیا گیا ہے تو آپ اپنے ساتھ کوٹ کا لکھاوا اردو کا آرڈر لے جس کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرائیں اور پھر نورٹی پبلک سے تصدیق کروا کے اپنے ساتھ رکھیں اور اس کو اس پلس کلیرنس کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں اب سوال یہ آتا ہے کہ ہم ایسا کیوں کریں اس لیے ہم ایسا کریں کہ ہم اپنی طرف سے کسی طرح کی کوئی لیکنگ اور کوئی عذر نہ پیش ہونے دیں اس کے علاوہ second important thing یہ کہ اگر آپ apply کرنے جا رہے in UK تو UK affiliated VIIs جیسا کہ میں اپنی last account ویڈیو میں بتا چکی ہوں 4.5 on hole ہونا چاہیے یعنی کہ سارے module میں 4.5 ہی ہونا چاہیے کسی میں 2 کسی میں 3 کسی میں 4 نہیں ہونا چاہیے second important thing یہ کہ اگر آپ 16 years education ہے یعنی 16 جماعتیں پاس ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو ہے وہ بتایا تھا میں نے کہ کسی انجینئرین کے سائٹ میں آپ کا ماسٹر دو انگلیش میں ہوں اور کسی مارکٹنگ میں ہوں سیلز میں ہوں آپ نے اس level پہ کیا ہوا لیکن اگر آپ نے اردو اسلامیات سندھی psychology economics پہ کیا ہوا ہے تو پھر آپ پہ NERIC جو کہ ایک online certification ہے اس کے لیے آپ applicable نہیں ہوں گے اور آپ کو جو ہے وہ لا محالہ IELTS ہی کرنا پڑے گا IELTS کی مدد جو ہوتی ہے وہ دو مہینہ ہوتی ہے تقریباً result آنے اور exam pass کرنے میں دو مہینہ لگ جاتے ہیں اچھا اب لوگوں کا ایک سوال جو بڑا اکثر آتا ہے ہمارے پاس کی جی cause کے بعد جو ہے وہ ہم اسٹارٹنگ میں کوئی payment نہیں لیتے لیکن cause کے بعد payment لے جو کہتے ہیں میں زیادہ ڈپٹ پہ نہیں جاؤں گی کہ جی پیسے زیادہ کیوں ہوتے ہیں وہ سب بے پشلی ویڈیو میں بتا چکے ہو کہ جب 361 پہ 1 pound is equal to 361 روپیس پی کے آر تو پھر وہ تو ظاہر سی بات ہے چاہے آپ ایک سال کر لیں چاہے آپ تین سال کر لیں تو وہ آپ کا جو ہے وہ margin پیسو کا بڑھ جاتا ہے cause کے بعد جو cause letter آپ کا issue ہوتا ہے وہ وہاں کے home office سے issue ہوتا ہے یہ خبر ہمارے پاس بہت سارے لوگوں سے آئی بلکہ میں آپ کو خود بتاتی ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو خود رابطہ کریں گے کسی social media کے through کسی youtube کے through کسی ڈک ٹک ٹاک کے through فیس بک کے through انسٹا کے through especially کہ وہ جو ہے آپ کا cause نکال دیں گے اور آپ بھی ان کے پیچھے دور لگا دیں گے کیونکہ پاکستانی اقل سے نہیں یہاں سے تو سوچتا ہی نہیں ہے پاکستانیوں کا تو یہ گمان ہے کہ وہ اس نے کبھی یہاں سے سوچنا ہی نہیں ہے اس نے سب رہ گھٹنوں سے سوچنا ہوتا ہے تو آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے بالکل بھاگیں گے کیوں بھاگیں گے کیونکہ آپ کہیں گے وہ تو یوکے پہ بیٹھا ہے وہ تو میرا cause نکال سکتا ہے بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ وہ آپ اس کو خطیر سی رقم بھی دے دیں گے اس کے بعد وہ آپ کا انٹا غفیلوں کے بیٹھ جائے گا زیرو بٹا سنڈانٹا ہو جانا ہے اس لیے کہ cause نکالنے کے لیے وہاں کے ہوم آفیس سے وہی company نکال سکتی ہے جو اتھرائز ہوتی ہے جس نے اتنی جی ڈی پی کما کے یوکے کی گورنمنٹ کو پے کی ہوتی ہے جو وہاں لیبر لوگ کے مطابق چل رہا ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی case نہیں ہوتا ہے جس نے سارے ٹیکسس پے کیے ہوئے ہوتے ہیں اور ایڈ ڈا اینڈ ایڈ ڈا اینڈ اس کے پاس یہ ریزنٹ آتا ہے کہ اس کو اجازت مل جاتی ہے کہ آپ بیرون ملک سے foreigners بلائیے foreigners میں پوری دنیا کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جانے والے foreigners میں ہی شامل ہوتے ہیں اس میں پاکستان بھی آتا ہے انڈیا بھی آتا ہے فلپیاین بھی آتا ہے نائچیریا بھی آتا ہے ساؤتھ افریقہ بھی آتا ہے ٹھیک ہے تب home office اس cost letter کو issue کرتی ہے ہر cost letter کا اپنا exactly number ہوتا ہے جو جب تک ہمارا client fly نہیں کر جاتا اس وقت تک ہم اپنے دوسرے clientوں کو دکھانے کے لیے proof کے طور پر height کر کے دکھاتے ہیں کیونکہ وہ اس کی privacy ہوتی ہے اس cost number کو ڈالے بغیر آپ کا form fill ہی نہیں ہوگا چونکہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ cost پر پیسے لے لیتے ہیں اب اس کے بعد جو ہے اگر ہمارا یا انہوں نے کسی اور سے apply کیا وہ just they ask question about them تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میڈم ہمارا cost آ گیا ہے انہوں نے اب ہم سے کہا ہے کہ ہمیں سارے پیسے چاہیے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس situation میں کیا ہم ان کو سارے پیسے دے دیں اور تو اور اگر اس کے بعد ہمارا case جو ہے وہ ambassie میں فائل ہوا تو ایسا نہ ہو جائے کہ وہ جو ہے reject ہو جائے تو جی بھائی دیکھیں بہت بھائی جو بھی apply کر رہا ہے اس کے لیے یہ ایک بہت اچھی اور ایک پائیدار اور ایک genuine سی news ہے کہ cost کے اوپر جو دیا گیا number ہے اگر وہ company وہاں سے genuine ہے تو اسی کے بحاظ پہ emigration telling کر کے ہی آپ کے form کو fill کرتی ہے otherwise آپ کا form enter ہی نہیں ہو سکتا پہلی چیز ٹھیک ہے اگر cost نکل آیا تو ہم بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ جی آپ کا اب case reject نہیں ہو سکتا لیکن جہاں police clearance کی بات آ رہی ہے وہاں ہم emigration میں چونکہ آپ by walk جاتے ہیں کاغذہ جمع کرانے کے لیے تو ہم اپنی طرف سے تمام جو ہے وہ اس کے جو ہے step پورے کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں بعد میں بھاگہ دوڑی میں آپ کا case delay نہ ہو آپ کے کوئی قابض کو بھاگ میں نہ مانگا جائے اب یہ سوال آتا ہے کہ اگر ان تمام باتوں کے علاوہ بھی ہمارا case reject ہو جاتا ہے تو پھر اس میں صرف تین باتیں ہوتی ہیں یا تو آپ نے وہاں کوئی وہاں سے over stay ہوئے تھے یا وہاں آپ کا کوئی تعلیمی اس کا چکر تھا یونورسٹی کا چکر تھا آپ تو اس کی فیس پہ نہیں کی تھی یا آپ کبھی وزٹ ویزے پر گئے تھے آپ کا کوئی بھی ایسا illegal expect تھا جو آپ نے ہم سے چھپایا تھا اور اب کہ چلو جی ہمارا cause نے کرایا ہم میڈم کو بتانے کی کیا ضرورت ہے اب ہم جا کے case جب جمع کرائیں گے تو پھر وہ immigration آپ کا جھاڑا لیتی ہے اور آپ کو اتنے دن تک stay پر روک کر رکھتی ہے آپ اپنے تمام معاملات جب پورے clear کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو ویزہ گرانٹ کر دیتی ہے یہ ان لوگوں کے سوالوں کا میں نے جواب گیا ہے جو اکثر اور پیشتروں سے پوچھتے رہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے تو یہ ایک authentication ہے کہ اگر آپ کا cause letter آگیا ہے تو آپ بند کر کے آپ پیسے دے دیجئے اس لیے کہ اس کے بعد آپ کے ویزہ ریجیکشن کی کوئی کم سے کم آپ کے consultant کی طرف سے نہیں ہو سکتے بٹ اگر 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 آپ نے کوئی اپنی illegal activities کو چھپایا ہے اور اس کو جو ہے آپ نے اسے hidden رکھا ہے تو اس situation میں وہ آپ کا پھر تمام چارج ہوئی آپ کی اپنی ذاتی ہوتی ہے تمام problem آپ کی اپنی وجہ سے کہہ ہوتی ہے امید کرتی ہوں یہ تمام چیزیں آپ کی سمجھ میں آئیں ہوں گی بہت اچھا موقع ہے بڑی اچھی jobs آئیں ہی ہیں ہمارے پاس ان jobs کو avail کیجئے عائلز کیجئے اپنی زندگی بنائیے آگے بڑھئے اور اگر on the screen آکے کہہ رہے ہو اگر کوئی شخص یوکے سے جیسے کہ میں نے یورپ کے بارے میں بھی بار بار کہا ہے کہ نہ یورپ کا بیٹھا وہ شخص آپ کا کام کر سکتا ہے بھلے وہ وہاں کا نیشنل ہے اور وہ اپنا پاسپورٹ اٹھا کے آپ کو دکھا رہا ہے ٹھیک ہے اول تو یوٹیوب پر یہ چیز بیر ہیں وہ فوراں بیر لگا دیتے ہیں وہ چیز چلنے نہیں دیتے but اگر وہ آپ کو اپنا پاسپورٹ بھی دکھا رہا ہے اور قسمیں بھی کھا رہا ہے اپنا گھر بھی دکھا رہا ہے تب بھی کوئی وہاں کا بیٹھا وہ شخص پاکستان کے client کو نہیں handle کر سکتا reason یہ کہ پاکستان کے client کو handle کرنے کے لیے پاکستان کا موجود ہی پڑھا لکھا شخص چاہیے اکثر یہ باری کیا یہ باتیں رہ جاتی ہیں بتانے سے reason یہ کہ ہمارا consultant کو چوتھی میں fail ہو گیا تھا پھر اس نے جالی ڈگریہ خرید خرید کے رکھ لی تھی تو وہ آپ کو کس طرح aware کرے گا یہاں یہ ویڈیو بنا کے آپ کو information دینے کا قطعی مقصد نہیں ہے کہ ویڈیو کے اختتام پر آپ سے مجھ سے ہی کام کر رہا ہے آپ کو جس سے دل بڑھتا ہے کام کر رہا ہے بٹ اگر کوئی آپ سے رابطہ کر رہا ہے یوکے سے اور کہہ رہا ہے میں آپ کا قوس نکال کے دوں گا تو آپ اس کی باتوں پر ہرگز نہ جائیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے اس آپ کو نہیں پتا کہ وہ جس company کا قوس نکالنے کی کوشش کر رہا ہے اول تو وہاں جب home office آپ کو دو ہفتے میں قوس نہیں دے that means کہ وہ company illegal ہے یا وہ company government کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے یا اس نے وہ gdp fulfill کی ہی نہیں ہے تو how could it possible to give the cause cause is the confirmation of sponsor تو آپ کا sponsor legal ہونا چاہیے جب آپ کا sponsor ہی legal نہیں ہوگا تو how could it possible to give the cause امید کرتی ہوں session سمجھ آیا ہوا ایک بار پھر آپ کے پاس ساتھ جلدہ حاضر ہوں گی ایک اچھی سی information کے ساتھ اور جلدی جلدی apply کیجئے visa حاصل کیجئے اپنی زندگی بنائی ہے اور جا کے ٹی بی ٹیسٹ کرائی ہے ٹی بی ٹیسٹ دس سے مارہ ہزار میں ہوتا ہے ambassive fees جو ہے وہ تقریباً آٹھ سے ساڑھے آٹھ ہزار پاؤنڈ ہو گئی ہے آٹھ سے آٹھ سے آٹھ سے آٹھ سے آٹھ سو سیون نائنٹی نائنٹ سے ایٹھ پفٹی اراؤنڈ یعنی آٹھ سو سے تھاؤزن پاؤنڈ کے اندر ہو گئی ہے ایک ہزار پچاس آپ کے ایک سائکی ہے جو ہے وہ insurance fees ہے تو اپنا time نظائے کیجئے ضرور apply کیجئے اور اپنی job کو avail کیجئے اللہ حافظ اپنا دھیر سر خیم رکھی گا جزائے